پوری دنیا کے اندر قبروں پہ سجدہ کرنے والے ملیں گے قبروں کا تواب کرنے والے ملیں گے قبروں کو پکی بنا کر ان پہ چراغ چلانے والے ملیں گے بند قبروں کے اوپر پنکھے چلانے والے ملیں گے تم ہو کتنے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والو اپنے آپ کو احل الحدیث کہلانے والو تم تو آتے میں نمک ہو ہم کہتے ہیں تمہاری نشان بھی اگر مان لی جائے ارے کوئی آتے میں بیوی نمک نہ ڈالے اس کا سامنے کو روٹی نہیں کھا سکتا یہ نمک اتنا ضروری ہے یہ دلیل نہیں ہے اہل حق اور اہل فاصل کی دہڑات کس کی زیادہ ہے آج تم جو چاہے دین اسلام کے نام پہ نینے کام کر لو رجب میں کنبے کر لو شابان میں شب برات بنا لو قبروں کے دواب کر لو قبروں پہ سجدے کر لو روٹی چاہے کے لیے موسیقی 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 کسی ملک کی کوئی پتت ہے کسی ملک کی کوئی سنت ہر دور میں ہر علاقے میں ہر ملک میں ایک ہے اور پتت ہر ملک کی جدا ہے ہر قوم کی جدا ہے ہر بدھاوالے کی جدا ہے یہ اہلِ پتت ہے جو اپنے دین کو ٹکڑا میں بدل دیتے ہیں گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کُلُّ وِزْبِن بِمَا لَدَيْهِن فَرِحُونَ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر راگی ہے کوئی چشتی رنگ پر راگی کوئی سابری رنگ پر راگی کوئی ملتان والے پر راگی کوئی مانسیرے والے پر راگی کوئی ڈولے شاہ پر راگی جب سنت کو چھوڑا بیجاد ہاتھ میں آئی بیجاد کے رسیہ ہوئے تو بیجادوں نے نہ دین ایک رہنے دیا نہ ملک کو ایک رہنے دیا نہ قوم کو ایک رہنے دیا نہ برادری کو ایک رہنے دیا سنت امت کو چھوڑتی ہے بیجاد امت کو توڑتی ہے اور گروہ میں تقسیم کرتی ہے لیکن اہل اپدت دین اسلام کے نام پہ نینے کام کرنے والے کاش مالک کلون کے الفاظ اپنی پردہ سمان سے پکرانے کے لیے کان پہ لگے ہوئے ڈاک کھولے جن کے مولوی ان کو پتی ہی یہ پڑھاتے ہیں جو مرضی ہو جے وہ بیڑے کور نہ دے جے وہبیوں کی بات نہ سننا اہلِ حدیثوں کی بات نہ سننا اہلِ توحید کے جنسوں میں نہ جانا اہلِ توحید کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا کیوں ان کے بڑے جانتے ہیں جو ایک دفعہ دیا وہ واپس یہ آج کے دور کے مشرقین کا حال نہیں ہے ہر دور کے مشرقوں کا یہی واویلہ رہا ایک عرب کا شاعر مکہ میں داخل ہوا ابو جہل کی پارٹی نے اس کا باہر جا کر استقبال کیا اور کہا تم آئے ہو مکہ کے اندر اہلن و سہلن لیکن درہ تمہیں ایک خطرناک بات ہم بتا دیں ہماری قوم میں نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ ایک نیا جادوگر آیا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نہ بیٹھنا اس کی بات نہ سننا کیونکہ ہمارا تجربہ ہے جو اس کی ایک دفعہ سن لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے بڑا بہت بڑا شاعر ہے بڑا عجیب کلام کہتا ہے تم نہ بیٹھنا وہ کہتا ہے میں نے مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کانٹن روحی لے کر اپنے کانوں میں ڈال لی اور پھر مکہ میں داخل ہوا میں بیت اللہ کا طواب کر رہا کہ امام الانبیاء علیہ صلات و السلام مجھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے میرے جی میں آیا پوچھو تو صحیح کہتا کیا ہے سننے میں کیا حرج ہے مجھ سے بڑا تو کوئی شاعر نہیں ہے سب سے بڑا شاعر ہوں عرقہ اگر شاعرانہ کلام ہوا تو کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے اور اگر حقیقت ہوئی تو اس کو تسلیم کر لوں گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگر بیٹھ گیا میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی دعوت ہے کیا آپ کہتے ہو آپ نے کہا تین آیت قرآن پہ سنائے کہا یہ چھوٹی سی آیت چھوٹی سی سورة میرے پردہ سماس سے پکرائی بے اختیار زبان حرکت میں آئی اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی پھشر کا کلام ہوئی نہیں سکتا مجھے بھی قلبہ پڑھائیے مسلمانوں نے شامل فرمائیے اہلِ شرک ہر دور میں مویلہ کرتے آئے اہلِ توحید کی باتیں نہ سننا یہ روکتے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے اہلِ توحید کے ہاتھوں میں یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے صل اللہ علیہ وسلم رب نے تیسرا ہاتھ نہیں دیا ہے ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے ہم نہ اپنے پیروں کی طرح بلاتے نہ اپنے اماموں کی طرح بلاتے نہ اپنے شیخ و مرشد کی طرح بلاتے بلکہ ہمارا کوئی شیخ و مرشد امام و حضرت ایسا جس کی ہر 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 بات کو سینے پر لکھا جائے وہ سوائے محمد کی اور کوئی ہے ہی نہیں صل اللہ علیہ وسلم اہل توحید ہر دور میں امام الانبیاء کی بات کرنے والے اور جو اہل شرک ہیں اہل پتت ہیں وہ حدیثوں اور سنتوں کے خلاف باتیں کرنے والے آئیے قرآن حکیم کی یہ آیت سنیے اور پھر ان بجعات کپلانے والوں کو سنائیے معلی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ فَمْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةِ ان کو ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہیں وہ فطلے کا شکار نہ ہو جائیں جو سنت کے مقابلے میں بجعات اجاز کرتے ہیں رجب کی بیدتیں الگ ہے شامان کی بیدتیں الگ ہے